السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دیجیٹل دیسی فود ہب آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن سٹیم روست چکن سٹیم روست کی بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور جیسے آپ شادی و بیعہ میں کھاتے ہیں اور آپ اس کو یاد رکھتے ہیں عرصہ آپ کو یاد رہتا ہے وہ روست اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مائن میں ہوتا ہے ہم ایسا روست گھر پر نہیں بنا سکتے تو آج میں آپ کو یہ ریسیپی بلکل ایسا ریسیپی بتا رہی ہوں جس میں آپ بلکل سیم آپ کو ویسا ہی روست ملے گا یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا سوفٹ ہے اور اتنا مزیدار ہے کہ جب آپ اس کو سیم دائکے سے بنائیں گے تو آپ کو سیم ریزلٹ ملے گا تو ویڈیو کے ساتھ انٹ تک جڑے رہی گا کہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مسنا ہو اور آپ اس کو سیم ایسے ہی بنا کے انجوائے کر سکیں یہ اتنا مزیدار روست ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے تو چلیے ریسیپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ چکن لی ہیں تھائے کے ساتھ آپ چاہیں تو ان کو ٹوپیس میں بھی کر سکتے ہیں اس جورچ رائز ابھی ہم ان کو ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کیا ہے سرکہ تقریباً آپ تھری ٹیبل سپون ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں نارمل روم ٹیمپریچر پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے ادرک لسن اور سرکے والے پانی میں ہم نے اس کو بگھو کے رکھنا ہے اس سے چکن کے اندر جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ہتم ہو جاتی ہے اور جب آپ کھاتے ہیں روز اس میں سے آپ کو چکن کی بلکل بھی سمیل نہیں آتی تو ہم نے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بگھو کے رکھتیا تھا then ہم اس کو ایک سٹینر میں نکال لیں گے اور اس کو ڈرائی ہونے تک رکھتیں گے جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا then ہم نے اس کے اوپر next process کرنا ہے salt add کرنا ہے salt آپ نے سارا chicken کی اوپر اچھے سے لگانا ہے salt add کرنے کے بعد ہم یہاں پہ oil کو بہت اچھے سے آپ نے گرم کر لینا ہے یہ اس کا اتنا اچھا process ہے یہ اس کا یہ جب آپ اس کو کریں گے oil میں جب اس کو fry کریں گے تو اس سے اس کی smell اور اس کے اندر جو آپ کو roast کا flavor ملتا ہے steam کا وہ آپ کو اس کے اندر ملے گا تو چلیے ہم اس کی marination تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے 3 table spoon yogurt لیا salt according to taste یہاں پہ ہم 1 table spoon کشمیری لال مرچ color کے لیے red chili powder 1 table spoon zero powder 1 teaspoon دھنیا powder 1 teaspoon چاٹ مسالہ flavor کے لیے 1 teaspoon حلدی 1 teaspoon پیپرکا پاورڈر 1 teaspoon اور لیمن اپنے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں نے گارلک پاورڈر ایڈ کیا ہے اس سے بھی اس کا بہت اچھا flavor بنتا ہے ان سب مسالوں کو آپ نے اچھے سے چکن کی اوپر لگا دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو بہت اچھے سے marinate کرنا ہے اور آپ اس کو overnight اگر آپ اس کو marinate کریں گے تو اس کا بہت آپ کو best result ملے گا اگر آپ کے پاس time نہیں ہے تو آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے marinate کر سکتے ہیں chili flex وہ اس کی اوپر آپ یہاں پہ میں نے میرے پاس کشمیری chili flex تھے میں نے وہ ایڈ کیا آپ کے پاس دوسرے ہیں کر سکتے ہیں optional ہے اور اس کے بعد ہم اس کو steam کیلئے رکھیں گے ایک plate تیار کریں گے جس کے آپ نے hole کر لینے چھوٹے سے اور اس طریقے سے یہ دیکھ لیں میرے پاس ایک ring ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اسی بھی steel کی کٹوری لے کے وہ اس میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی stand ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس available ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس میں boil water یوز کیا ہے جب water میں bubble بننے لگیں then آپ نے اس کو cover کر کے اس طریقے سے یہ دیکھ لیں ہم اس کو سئی سے cover کریں گے اور اس کے knife سے hole کر کے اس کو رکھیں گے یہاں پہ تقریباً اس کو میں 45 سے 50 منٹ کے لیے رکھوں گی انگریڈنٹسی لسٹ میں آپ کو description box میں شیئر کر دوں گی یہاں پہ میں نے 50 منٹ کے بعد اس کو چیک کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا steam roast بالکل تیار ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کا color کشمیری لال مرسے اور food color جب آپ اس میٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا اچھا color بن جاتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا جو ریسیپیز ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں آپ نے یہ ریسیپی ضرور try کرنی ہے جو ویورز میرے چینل پہ نیو ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں کہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن میں دیں ریسیپی کو ضرور try کریں اور feedback دینا نہیں بھولیے گا آپ کا ایک لائک ہمارے لئے بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس لئے لائک اور سبسکرائب کا وٹن دبانے میں کنجوسی نہ کیا کریں تو چلیے ملتے ہیں آپ کو ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ